یہ کیا تھا اسلام علیکم کرنہ جان عباو خان ہلو ذرا کیا پاس ہے کیا پاس ہے یہ میرے بیبی بھی ہے میرے بیبی کہا کر لیے ہو بیبی کہا کر لیے بیبی تھوڑی نا جمعے ہوئے بیبی تھوڑی نا جمعے ہوئے اسلام علیکم ویلکم بیک کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ پاک آپ لوگوں کو اسی طرح خوش رکھیں آباد رکھیں ٹھیک ٹھاک رکھیں اور اللہ پاک کی رحمتیں ہم سب پر نازل ہوں آمین سوم آمین آج کے ویلوگ کا سٹارٹ ہو چکا ہے اور آج کا ویلوگ جو ہے ہم سیون ایر گرل کی ڈائپ روٹین شیئر کریں گے جس طرح کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ میرے چینل پر آپ لوگوں کو زیادہ ڈائپر سے ریلیٹڈ ویڈیو ہی ملتی ہیں سو آج جو ہے نا ہم سیون ایر گرل کو ڈائپ روٹین شیئر کروائیں گے اور پھر اس کا ریویو دیں گے کہ ڈائپر اگر سکس ایر گرل کو ڈائپر پہنانا چاہیے تو کون سا پہنانا چاہیے اور بہت ایزی ہے کہ اگر آپ کے بچوں میں مجھے کتے سارے کومنٹ آتے ہیں جس میں ہوتا ہے کہ اگر ہماری بچی آٹھ سال کی ہے نو سال کی ہے نائن ایر ایٹ ایر یا سیون ایر کی گرل ہے تو اس کو ہم ہاو ٹو ویئر ٹھیک ہے تو ویئر کروانا کوئی مشکل نہیں ہے تو آپ اگر کوئی پرابلم ہو دیکھیں اگر کوئی مسئلہ ہے کوئی پرابلم ہے تو پھر تو مست ہے کہ آپ نے بچوں کو کوئی ڈائپر لازمی ویئر کروانا ہے تو ویئر کرواتے وقت آپ نے سب سے پہلی چیزیں جو دیکھنی ہیں کہ ڈائپر کیسا ہونا چاہیے سیدھی ہونا میرے بیٹے ڈائپر کی قوالیٹی کیسی ہے وہ لیک نہ کرے وہ بچے کو تنگ نہ کرے ریشز نہ ہو جائیں بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں تو ان سب کے بارے میں ہم آپ لوگوں سے ڈسکس کریں گے لیکن اب سب سے پہلے ہم ڈائپر ویئر کرواتے ہیں اب آپ خان جو ہے یہاں پہ اپنا ہومورک کر رہی ہے ان کو میں نے بٹھایا ہوا کے بیٹس آئیں اور اپنا ہومورک ڈن کریں آپ مجھ کو بٹھایا اچھا نہیں نہیں سوری بٹھایا نہیں ہے یہ خود بیٹھ کے کر رہا ہے چلے جی ہو گیا من گیا آپ ٹھیک ہے جی چلے سفانہ کیا کر رہی ہیں علماری کا حشر کیا ہو گیا آپ نے ادھر آئیں آج جو ڈائپر ویئر کرو جلدی سے گوڈ بیبی گوڈ گل چلے جی یہاں سے ہم ڈائپر لیتے ہیں یہاں سے میں نے لے لیا ہے پیمپر پینٹس ٹھیک ہے پیمپر پینٹس جو ہوتی ہیں اتنے بچوں کے لیے انف ہوتی ہیں کیونکہ پہننا بڑا ایزی ہوتا ہے اتارنا بڑا ایزی ہوتا ہے آپ بہت ایزی لی بچوں کو ویئر کروا سکتے ہیں تو ابھی سفانہ کو تو خیر یہ پورے پورے آتے ہیں لیکن اگر آپ ایٹ ایر نائن ایر گرلز کو ویئر کرواتے ہو سو آپ نے اس چیز کو دھیان میں رکھنا ہے کہ آپ کا جو ڈائپر ہے میک شور کہ یہ چیز ہے نا اس کی وہ بیگ ہونی چاہیے جتنی اچھی ہوگی یہاں پہ جب یہ چیز پھر آتی ہے نا بچوں کی تو وہ ٹائٹ ہو جاتی ہے تو یہ چیز آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ ایٹس ایفیکٹیو ٹپس کہ آپ نے ڈائپر جو ہے ویئر کرواتے وقت یہ چیزیں لازمی آپ نے کھلی لینی ہے یہاں سے بھی اوپن جو ہے تھوڑا سا لوز والا لینا ہے تاکہ بچہ بھاگ لے اتنا لوز بھی نہ ہو کہ وہ نیچے ہی کھسک جائے ٹھیک ہے تو یہ تھوڑی چھوٹی چیپس ہیں جو آپ لوگوں نے خیال رکھنی ہے سفانہ آ جائیں ان ہم ٹیسٹ کریں گے کہ اگر آپ پانی بہت زیادہ بچے کو دیتے ہیں یا آپ کا بچہ بہت زیادہ فیڈر لیتا ہے اور وہ دودھ زیادہ پیتا ہے جس طرح کہ اگر چھوٹا بچہ ہے اور وہ فیڈر گھر لے لیں تو اگر وہ فور سے فائیو فور سے فائیو جو ہیں فیڈر وہ لیتا ہے دن میں یا وارٹر لیتا ہے تو اس کا جو ہے یہ ڈائپر کتنا فل ہوگا ٹھیک ہے تو اس کا ریویو ہم آج آپ کو دیں گے اوکی فیڈر پی لیا آپ نے چلے جلدی سے ڈائپر ویر کرو اچھا میں دیتی ہوں ڈائپر ویر کرو چلے دی سفانہ کو ہم نے ڈائپر دے دیا ہے سفانہ ڈائپر جا کے واش روم میں چینج کر کے آئے گی اور پھر ہم اس کا ریویو دیں گے کہ یہ ڈائپر کتنا فل ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا ویری گوڈ یہ کیا ہوتا ہے آج دھم نیلہ سے تھوڑی لینا ہوتا ہے چلے جا کے واش روم میں ڈائپر چینج کر آئے ہیں ویری گوڈ سیالے جی گوڈ واش روم چینج اڈائپر کتنا مزے کا ویدر ہو گیا ہے ویر کرو کتنے مزے کے بادل آئے ہوئے ہیں تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی ہے بسم اللہ میرے لیے thank you so much گرنی جانا آپ نیچے ہوا کرو مجھے بہت در لگتا ہے آپ نیچے ہوں چلے نیچے ہوں نیچے ہوں یار آپ کدر آگے ہو میں پڑھنے بھی آئے ہیں چلے اس کو نیچے کروں یہ گر جائے گا یہ پکڑو یہ پکڑو لے ایک منٹ نائی مجھے نہیں چاہیے مجھے نہیں چاہیے یار مجھے نہیں چاہیے او مائی گاڈ ہی گرو گے آجو 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 دیہان رکھنا گرے نہیں نہیں اچھا نائی مجھے نہیں لینا آہ تیری ٹرنالڈو تے کرنالڈو کتنے مزے کے باب لائے ہیں اتنے تھنڈی ہوا چل رہی ہیں ما شاہ اللہ کیا ہے لڑکے سیٹو کام پر ہے سیٹو کو سردی لگ رہی ہے وہ کہہ رہا ہے ہائے باج جی یہ سچ میں کام پر ہے یہ سچ میں کام پر ہے وہ ککیاں کارتا ہے ککیاں کارتا ہے اوپر سے بابا ہوا کدھر ہے بابا وہ دیکھے اوپر سے بابا دیکھ رہے ہیں سیٹو پلیس سیٹو پلیس سیٹو پلیس نو 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 لیفت نو لیفت آئیم گوئنگ ٹو ہوم اوکے محمد کو لے آئے نا بچے لے آؤ سلیپنا ہو جے جلدی سے اتارے نہیں نہیں جلدی سے لے میں سفانہ بھلا رہی ہے میں اس کو دیکھ رہی ہوں اچھا آپ نے پین لیا ڈائپر ڈائپر ویئر کیے دکھائیں چلیں جی واقعی سفانہ نے جو ہے ڈائپر ویئر کیا ہوا ہے تو اب ہم آپ کو چلیں جی سفانہ نے جو ہے ڈائپر ویئر کر لیا ہے اور اب ہم بتائیں گے کہ سفانہ کا جو ڈائپر ہے وہ کتنے ٹائم چلتا ہے کتنا اس کا بیسٹ ریزلٹ آتا ہے کیونکہ پیمپر پینٹس جو ہیں سب سے اچھے جو ہیں سب سے اچھے ریزلٹ جو ہیں وہ پیمپر پینٹس دیتی ہیں بہت میں کہتی ہوں اس ٹائم پہ پاکستان کا بہت زبردست برینڈ ہے پیمپر جو ہے اور اس ٹائم پہ ہم نے سفانہ کو ویئر کروا دیا تو بتائیں گے کیسے رہتے ہیں اب ہم سفانہ کو وارٹر پلانا شروع کریں گے بگ گلاس وارٹر اوکے جی جی ماما آپ پہلے اس ٹائپر نہیں دکھاتی تھی کہ بہر اس کو پنایا ہاں ہم اب آپ دکھائیں کہ جب آر یہ جائے گی واشن میں اس ٹائم بھی آگے دیں اوکے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے تاکہ یوٹیو ہم نے کو یقین ہو کہ آپ پناتے ہیں تو پناتی ہوں نا بھائی آپ دکھاتی تو نہیں اچھا ہاں ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے اوکے اوکے ڈن ڈن اوکے ہم 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 سفانہ جلدی سے پانی لے آئیں اور اب سفانہ پانی پیے گی بگ گلاس آف وارٹر جلدی سے آ جائیں باہر بارش کا موسم ہے اور میں نے یہاں پہ بنایا ہے پکوڑوں کا مسالہ مزددار مزددار کرسپی کرسپی پکوڑے بناتے ہیں یہاں پہ اس میں 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 نے پانی نہیں ایڈ کیا کرسپی والے پکوڑے بناتے ہیں آ جائیں میرے ساتھ ماشاءاللہ کتنے مزدے کے لگ رہے ہیں کوڑے میں نے ڈال دیئے پہلے والے نکال لیئے بہت مزدے کے لگ رہے ہیں سفانہ سو گئی ہے دونوں سو گئے ہیں بلونگڑے اتنا انہوں نے تنگ کیا ہوا تھا باہر ہو رہی ہے بارش چلیں باہر چل کے کھاتے ہیں تک 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 بارش ہو رہی ہے وہ نیچے مرگیاں بھاگ رہی ہیں جلو کی ہم نے ان کا نام جلو رکھا ہوا ہے یہ بیچارہ سارا دن باہر ہوتا ہے چلیں پکوڑے انجوائے کرتے ہیں بسم اللہ چلیں سفانہ تو سو گئی ہے سفانہ کو اٹھا اٹھا کے کوئی اٹھانے کا نہیں ہے اس کا پلان پانی ہم پیتے ہیں میں نے کہا تھا سفانہ کو پانی پلائیں گے اور عباب خان آپ نے پکوڑے نہیں کھائے کھنڈے ہو گئے یار میں دوں سارے کھائیں بنائے ان کے لئے تھے اور کھا کے میں خود آئی ہوں چلیں جی بیٹھ کے ہم ذرا انجوائے کر لیں ٹیلی ویزن دیکھتے ہیں کیونکہ صبح سے آج میں تھوڑے نوٹس بنا رہی تھی تو اب تھوڑے ریلیکس ہوئی ہیں چلیں جی رات ہو گئی ہے تو اب ہم سفانہ کو اٹھاتے ہیں کہ اٹھ جائیں سفانہ اٹھو نا ڈائپر رموو کر دو اٹھیں جلدی اسے ٹھیک ہے اٹھو میں گوڑ ویری گروڑ چلیں جی یہ دیکھیں ڈائپر ہو گیا فل اور نوٹ لیکیج کہیں سے بھی کوئی لیکیج وغیرہ نہیں ہے لیک نہیں ہوا تو بیسٹ رفیو تو یہ بیسٹ ہے زبردست ہے اب ہم اس کو فولڈ کرتے ہیں ڈس بین میں ڈالتے ہیں اور آپ سے نیکس ویڈیو میں ملیں ہوں گے تو تب تک کے لیے اللہ حافظ بائی بائی